ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے کسی نے یہ پوچھا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ وضو کے لیے جو چمڑے کا جو موزہ ہے یہ پہن لیا جائے جس میں پانی نہیں جا سکتا تو پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں وضو کر کے موزے پہن کے اور جوتے پہن کے جب ہم نکلتے ہیں تو جوتے جو ہیں وہ بھی چمڑے کے ہیں جس میں پانی نہیں جا سکتا اور اگر ہمیں کہیں وضو کرنا پڑ جائے دفتر میں زہر کا یا سر کا تو ہم وہیں جوتے میں سے پاؤں نکال کے اس کے اوپر مسہ کر لیا کریں اور پھر مسجد میں جا کے جوتہ اتار کے نماز پڑھ لیں تو یہ جائز کیوں نہیں ہے پوچھنے کا یہ جائز کیوں نہیں ہے بہت اچھا سوال کیا آپ نے اور وقتی زہرت ہے آج کل سردی ہے جو لوگ مسہ کرتے ہیں لیکن اس میں بات وہی ہے کہ اس طریقے سے مسہ جو ریگولر جرابیں جو آپ نے پہنے ہوئی ہیں اس کے اوپر مسہ نہیں ہوتا کیونکہ ریگولر جرابوں پہ نہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسہ کیا نہ صحابہ نے کیا ہاں چمڑے کے موزوں پر مسہ کیا ہے چمڑے کے موزے پہ آپ مسہ کریں تو اس کی اجازت ہے اور پھر آپ نے جوتہ پہن لیا اور بہت لوگ جوتے بھی مسہ کر لیتے ہیں اب مسہ جوتے پہ کر لیا نماز پڑھنے کے پر آپ جوتہ اتار گیا تو مسہ آپ کا کہاں چلا گیا تو مسہ پھر بھی نہیں ہوئی اس لئے یہ غلطی ہے ایسے جو آپ کے نماز ضائع ہوتی ہے آپ کا حضور صحیح نہیں ہوگا چمڑے کے موزے لیں یا یہ کہ آج کل جو سیل کے موزے ہوتے ہیں جو یہ تراک وغیرہ پہنتے ہیں تو سیل کے جو موزے ہیں اس کے بارے میں بھی علماء نے فتوہ دیا ہے کہ سیل والے موزے پہن لیں تو اس کے اوپر بھی آپ کا مسہ ہو جائے گا کیونکہ وہ سیل کے جو موزے پہن کے آپ اپنے ریگولر بوٹوں کے اندر پہن سکتے ہیں کیونکہ چمڑے کے موزے موٹے ہوتے ہیں عام جوتوں کے اندر پاؤں نہیں آتا تو سیل والے موزے یوز کریں عام ریگولر ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر پانی جاتا نہیں ہے اس کی اجازت ہے ورنہ جو ہے آپ اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں اس طریقے سے آپ کا وضع نہیں ہوگا اس بارے میں تفصیلی فتوہ میرا یوٹیوب کے اوپر موجود ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریگولر جرابوں پر مسے کا مسئلہ بائی مفتی موریہ خون تو وہ آپ کو تفصیل سے دلائل کے ساتھ وہاں مل جائے گا جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کی نمازیں ضائع ہوتی ہیں کیونکہ وضع نہیں ہے تو نماز کیسے ہوگی بہت خوب موسیقی